وہی بارہ ربیو لول کے اثر پر جشن آمد رسول کے خوشیاں منانے ریوار کی صبح کیلہ باری میں چھوٹے چھوٹے بچندوارہ کیلہ باری مسجد سے جلوس نکالا گیا جو پورے وارڈ کا بھرمن کرتے ہوئے جشن آمد رسول کی ایک دوسرے کو مبارک بات دیتے نظر آیا اسی کڑی میں درگ سبحاس نگا استحاضی زہر پٹل کے نواز پر وارڈ کا بھرمن کرتا جلوس پہنچا اور پرچم کشائی کے بعد صلاحات و سلام کا نظرانہ پیش کیا اس اوسر پر کیلہ باری مسجد کے نایاب امام و موجن کے ساتھ مولانا غفور اشرفی بھی جلوس میں شامل رہے انہوں نے پرچم کشائی کے بعد فاتحہ دے کر جلوس کو آگے روانہ کیا اس اوسر پر بڑی سنکھیا میں مسلم سماج کے بچے شامل رہے شامل لوگوں نے اپنے پتک ریا دی اس خوشی منانے کے تعلق سے ہمیں اپنے ہمارے پروزگار نے ہمیں حکمتہ فرمایا ہے قرآن شریف کے گیارے پارے میں اللہ کا حکمہ ہے قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرہو فو خیر ممہ یجمعون اے محبین اپنے غلاموں سے میرے بندوں سے کہہ دیئے کہ انہیں چاہیے کہ اللہ کے فضل پر اور اس کی رحمت پر وہ خوشیہ منائے اور یہ خوشی منائے ان کے تمام زندگی بھر کے جمع کی وہ مال سے بہتر ہے تو اللہ کے فضل سے مراد جو ہے یہاں پر مفسر نکران بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے مراد سرکار کی ذات ہے اور رحمت سے مراد ہے قرآن کریم ہے اور اللہ نے اس امت کو یہ دولوں چیزیں عطا فرمائی ہے تو ہم سرکار کے آمد پر سرکار کی پیدائش کی خوشی میں ہم یہ جخصہ ملایا کرتے ہیں اور یہ دنیا والوں کو سندیش دیتے ہیں کہ یہ امن و محبت کا پیغام ہے یہ کہ سرورے کون و مقا تاج دارت و عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات کے لیے تمام دنیا والوں کے لیے تمام عالم کے لیے رحمت بن کر کے آئے ہیں اور رحمت کے معنی ہوتے ہیں دوسروں پر مہربانی کرنا تو اللہ نے ہر قوم کے اوپر مہربانی فرمائی سب کو سینے سے لگایا کسی کو سرکار نے نکارا نہیں آج جسدیس ملادینوئر کے موقع پاس ربول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر مہربانی آج جگہ جگہ یعنی جسد نعمد رسول منامی آج جسدیس ملادینوئر کے موقع پاس بہت اچھے دلوشہ 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 نصیب فاروٹی کی ریپورٹ